موسیقی یہاں تک امانہ دے حلقہ آپ کو بیچ میں لے لیا اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام لشکر کے قریب تشریف لائے فرمایا ایوہ الناس میرے نصیحت سنو لیکن سب نے سننے سے انکار کیا اس پر حضرت امام علی مقام نے فرمایا وائے تم پر میرا کلام بگوش دل سنو کیونکہ میں تم کو راہ راست کی طرف ہدایت کرتا ہوں اور دعویٰ دیتا ہوں رستگار ہے وہ شخص جو میری اطاعت کرے ہلاکت ہے اس کے لئے جو میرے نافرمانی کرے تم سب میری حکم کی خلاف کرتے ہو اور میرا کلام نہیں سنتے کیونکہ تمہارے شکم حرام سے سیر ہوئے ہیں اور تمہاری دلوں پر مہر لگی ہوئی ہیں وہ آئے ہو تم پر کے میری بات تک نہیں سنتے اس وقت لشکر ساتھ والے ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ سنو تو حسین بن علی کہتا کیا ہے جب شور اغل کم ہوا تو حضرت نے کڑے ہو کر فرمایا اے مردمان اے غدار اے قوم بے حیاء و جا فاکار ویل و حلاکت ہو تمہارے لئے کہ تم نے ہنگام حیرت و سرگشتگی میں اپنی مدد کے واسطے مجھے طلب کیا اور بموجب طلب جب میں تمہاری ہدایت و نصرت کے لئے آیا ہوں اور تمہاری دعوت کو قبول کیا ہے اس وقت تم نے تیغے کینہ و دعوت مجھ پر کین چھی اور آتیش فتنہ و فساد میرے لئے روشن کیا اپنے دوستوں سے چڑھائی کی میرے اور اپنے دشمنوں کی مجھ سے لڑنے میں نصرت ویاری کی بغیر اس کے کہ ان کی کوئی عدالت تمہارے درمیان ظاہر ہوئی ہو یا کن چیز سے مہربانی و بخشش ظاہر ہوئی ہو اللہ یہ کہ انہوں نے کچھ مال حرام اس وقت مسلحہ سمجھ کر تمہیں دے دی اور حکومتہائی باطل اور وعدہائی دروغ سے تمہیں امیدوار بنایا تمہاری نسبت ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوا کوئی بد اتنم تک نہیں پہنچی پس کیوں کر تم پرویل و عذاب نہ ہو حالانکہ تم نے ہم سے کراہت کی ہم کو چور دیا بغیر دعوت و کینہ سابقیہ کسی نزا کے تم نے شمشیر انتقام نیام کینچی اور بے سبب قتل اہلو بیت پر کمر باندی اور لیمو کے دسترخان پر مکیوں کی فوج کی ترجمہ ہو گئے اور مثل پروانہ بے باکانہ اور خود کو آگ میں گرایا تمہاری چہری سیاہوں گمراہان امت اے متقران احزاب اے تارکان کتاب اے پروان شیطان اے بدترین اہل اسیان اے محرقین قرآن اے تارکان سنت رسول اے قاتلان اولاد بطول اے حلا کنندگان اترت اوسیا وزای کنندگان زوریت اولیا اے مخروش کنندگان اولیا ای زننا اے ای زہای حندگان مومنین اے معاظنین و باقیان دین جنہون قرآن کی تکزیب کی وہ آئے تم پر کے اولاد سید الانبیاء سے منحریف ہو کر اے آل سفیان کے ساتھ دیتے ہو اور اس کے اطباع کی مدد کرتے ہو اور ذریعت نبوی کو قتل کرتے ہو بخدا کی یہ شعبت تمہارا مشہور ہے اور آئیم ای دین سے تمہاری بے وفائی معروف ہے اور یہ فریب تمہارے چوٹے بڑے کی طبیعت میں راسخ ہو گئی ہے اور دلوں میں مرتقص ہوا ہے خدا کی لانت ان پر جو پیمان شکن ہیں اور نقص اہد و نقص انبیت کرتے ہیں اور تم سب نے اپنے اہد و پیمان کو بتاکید بری قسموں اور حلفوں کے ساتھ خدا اور رسول کو گواہ کر کے تحریر کیا تھا با تحقیق اس کے کہ ولد زینا ابن زیاد نے زلط اور قتل میں سے ایک پر مجھے مجبور کیا ہے سن لو ایسا ہرگز نہ ہوگا کہ میں اس کے سامنے زلیل اور رسیل ہوں نہ خدا اور رسول اس کی بات سے راضی ہیں اور نہ اصحاب حمد آلیہ اور اجداد طیبہ اور انصاب سامیہ اور تربیتی آفتگان آغوش پاکستان کبھی حقارت و مزلط کو سعادت تشہادت پر اختیار نہ کریں گے اب میں نے اپنا حضور تم پر ظاہر کر دیا حجت خدا تمام کر دی آدم سامان و قلط ایوان کی مجھ کو کوئی پرواہ نہیں اپنی بے سر و سامانی اور کم سپاہی کے باوجود مردانوار تمہاری طرف بڑھتا ہوں اس کے بعد حسین نے یہ اشعار پڑھیں اگر تمہیں ہم نے شکست دی تو کیا تعاجب ہیں اس لیے کہ ہم کو قدیم سے تم کو شکست دیتے آئے ہیں اور اگر بظاہر ہم مغلوب ہوئے تو در حقیقت ہم مغلوب نہیں اس لیے کہ جبر و نامردگی کے اہم اہل و بیت آدھی نہیں لیکن مرک ہمارے مقدر میں ہیں اور دولت دنیا عشقیہ کے لیے پھر آپ نے فرمایا آگاہ ہو کہ میرے قتل کے بعد تم کو بس اتنی محلت ملے گی جتنے کی گوڑے پر چھڑنے میں مدسرف ہوتی ہے پھر دوہر کی چکی کا پار تم کو پیس کر رکھ دے گا یہ وہ پیشنگوئی ہے جو میرے جیت نے مجھ کو پہلے سے بتلائی ہے اب جو تمہارا جی چاہے کرو میں نے خدا پر تو اکل کیا اور جو حق تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے اس پر راضی ہوں اس کے بعد حضرت نے موجانے بے آسمان کر کے فرمایا خداوند ان ظالموں پر باران رحمت بند کر اور قہت شدید میں ان کو ممتلا کر اور فرزن سقیف یعنی مشہور بنامے مختار سقیفی کو ان پر مسلط کر جو کھا سہا ہے زہر علود مرگ ان کو پلائے اور ایک کو ان ظالموں سے نہ چھوڑے اور میرے عزیزوں کا ان سے برپور انتقام لیں انہوں نے مجھے فریب دیا اور جوٹ بولے اور میرے دشمن کی آری کی خداوندہ تو میرا رب ہے میں نے تجھ پر توکل کیا اور بازگرشت سب کی تیری طرف ہیں اس کے بعد آپ نے عمر سعید کو طلب کیا عمر سعید نہ چاہتا تھا کہ امام کے سامنے آئے جب وہ سامنے آیا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے پیسر سعید تو بھی زیاد سے حکومت رہے اور جرجان کی عرض کرتا ہے اور اس امید پر تو مجھے قتل کرتا ہے بخدا قسم ہرگز وہ حکومت تجھے میسر نہ ہوگی اور میرے بازنگی تجھے گوارہ نہ ہوگی مجھے خبر دی ہے پس جو تیری جی میں آئے وہ کر میرے باز دنیا اور اقبار میں خوشی نہ پائے گا گویا دیکھتا ہوں کہ میں انقریب تیرا سر نوکے نیزہ پر رکھ کر کوفہ میں نصب کیا گیا ہے اور لڑکے اسے اپنا نشانہ بنا کر پتر مار رہے ہیں یہ سن کر عمر ساتھ غصہ میں آیا مو پیر کر لشکر کو پکارا کیا انتظار ہے کیوں محلت دی ہے ایک دفعہ حملہ کرو حسین موئے اپنے اصحاب کے ایک لقمہ سے زیادہ نہیں ہیں اس وقت پیغمبر خدا کی گوڑے پر سوار ہوئے جس کا نام مرتجز یا مرتجز تھا اپنے اصحاب اقبار کو جنگ پر آمادہ کیا ہماری مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں اور بے لائکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری مزید آنے والی ویڈیوز ملسکرائب کریں حسین